بھارت میں رام مندر سے بھی بڑا بن رہا ہے ہندو مندر دنیا کا سب سے بڑا ہندو مندر دے کر چھپن اسلام دیشوں میں چھاگیا ماتب دنیا کا سب سے بڑا رام مندر سے بھی زیادہ بڑا یہ کتہ بنا رہے ہو مجھے نہیں پتا میں خود شاک ہو گئے ہوں رام مندر تو وہ تو بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے لیکن اس سے بھی بڑا مندر دیکھتے ہیں بھائی دیکھتے ہیں یہ کون سا ایسا مندر بن رہا ہے تو کڑان کرتے ہیں سٹارٹ پاٹشالہ میں آپ دنیا کے سب سے بڑے مندر کا چیپٹر کھولنے جا رہا ہوں جس کی تصویریں آپ کو احران کر دیں گے ایسا بھوے اتنا بڑا مندر آپ نے کبھی نہیں دیکھا آج آپ کو اس مندر کی تصویریں دکھاؤں گا جو آیودیا کے رام مندر سے بھی بڑا ہو اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آیودیا کے رام مندر سے بھی بڑا مندر کہاں بڑا ہے دنیا بھر میں کرشن بھکتی سے جڑنے والی سنستہ ہے اسکون آپ نے سنا ہوگا نا اسکون کے ٹیمپل پسچم بنگال کے ندیہ زلے کے مایہ پور میں دنیا کا سب سے بڑا ویدک مندر کا نرمان اسکون کروارا ہے قریب 28 لاکھ ورگ میٹر میں پھیلائی ہے مندر پری سر دنیا کا سب سے بڑا مندر ہے اس کی تصویریں آپ دیکھیں اس کے ایک ایک ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا لیکن اتنا بڑا مندر ویدک مندر دنیا میں نہیں ہے اور اس کی تصویریں آپ دیکھتے جائیں گے تو حیران رہ جائیں گے اب تک سب سے بڑے مندر کے روپ میں کمبوڈیا کے انکور وارڈ کو جانا جاتا ہے جو قریب 16 لاکھ ورگ میٹر میں پھیلائی ہے مندر یہ مندر جس کو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بنگال میں اگلے سال 2024 میں بن کر تیار ہو رہا ہے اس کا نرمان سال 2009 میں یعنی یہ انکور وارڈ کا دکھا رہا ہوں جو ابھی تک سب سے بڑا تھا اب اس سے بھی بڑا ویدک مندر جو ہے وہ بھارت میں بنگال میں بن کر رہا ہے اور اس مندر کی آپ بھویتہ سوچئے کہ 2009 سے پچھلے 14 سال سے اس کا نرمان چل گا ویدک مندر کی وشالتہ کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کی نیو قریب 100 فیٹ گہ رہی ہے یعنی زمین میں 10 منزلہ عمارت کے برابر نیچے اس کی نیو گئی مندر کا نرمان پورا ہونے کے بعد ایک ساتھ دس ہزار لوگ بھگوان کرشن کے درشن کر سکتے ہیں جبکہ مندر پریسر میں قریب ایک لاکھ لوگ آرام سے گھوم سکتے ہیں کتنا بڑا مندر بن رہا ہے اس مندر کی لاغت قریب ایک ہزار کروڑ روپے آئے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مندر بھارت کی ادھیاتمیک سانسکرٹک اور پرمانڈ کے ویدک موڈل کا سب سے بڑا کیلہ ہے اس کے بارے میں آپ کو آگے بتاؤں گا اور وشالتہ کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لیے اس مندر کی تلنا دنیا کے دوسرے پویتر ستھان اور احتیاسک امارتوں سے ایک بار کر کے آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا بڑا یہ مندر ہے دھرم سے جڑی وشال امارتوں کی لسٹ میں ایک نام آتا ہے ہاگیا سوفیا مسجد کا جسے آیا سوفیا مسجد بھی کہتے ہیں یہ مسجد تلکیہ کے اسطانبول شہر میں ہے اور اس کی کل اچائی پچپن میٹر اور چوڑائی پانچ ہزار نو سو ستانوے ور میٹر دوسری امارت ہے اپنی دیش میں آگرہ میں جو تاج بہر اس کی اچائی تیہتر میٹر ہے چوڑائی باتریس ہزار آٹسو بیانوے ور میٹر تیسرے نمبر پر لندن کی سینٹ پول کیتھڑرل چرچ ہے اس کی اچائی ایک سو گیارہ میٹر ہے اور چوڑائی ایک گیارہ ہزار آٹسو 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 بر میٹر اور اب آپ کو وہ ویدک مندر دکھا رہا ہوں جو بنگال میں بن رہا ہے اس کی کلوچائی ایک سو تیرہ میٹر اور چوڑائی پہ سٹھ ہزار باتریس ور میٹر میں پھیلائے اگلے سال سے اس مندر کی پہچان دنیا کے سب سے بڑے مندر کے طور پر جہاں دنیا بھر کے کسی بھی جاتی دھرم اور سمپردائی کے لوگ آ سکے گئے اور بھارت کی پورانک کال سے چلی آ رہی برمان کے ویدک موڈل کو آپ یہاں پر سمجھ پائیں گے اس مندر کا سب سے بڑا آکرشن کا کیندر اس کے تین شکھر ہیں اس لیے پہلے آپ کو ان وشال شکھر کے بارے میں بتا دیتا جو بیچ میں آپ حصہ دیکھ رہے ہیں یہ مکھے شکھر ہے ویدک برمانڈی جھومر اس کے بارے میں آپ کو آگے بتاؤ دوسرا شکھر جو دیکھ رہے ہیں وہ ویسٹ ونگ ہے بھگوان وشنو کے افتار بھگوان نرسنگ دیب کبھر اور تیسرا شکھر ایسٹ ونگ کے نیچے ویدک تارمانڈل بنایا جائے جس طرح آپ سپیس کے بارے میں جاننے کے لیے پلینٹیریم میں جاتے ہیں ٹھیک اسی طرح آپ ویدک پلینٹیریم میں سناتن دھرم کے بارے میں جان پائیں سوی لوک کے ورچوال دھرشن دھرشن اس کے بارے میں سمجھ سکیں اور ان شکھروں پر آپ دیکھئے گا سونے کی پرد چڑھائی گئی ساڑھے تین سو فیٹ اوچھے اس مندر کے شکھر تک پہنچنے کے لیے چودہ لفٹ لگائی گئی چودہ لفٹ پہلے آپ کو ویدک جھومر کا ایک اینیمیشن ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں اس شرشتی کے نرمان کو لے کر بہت ساری جانکاری دی جائیں گے یہاں آ کر یہ سمجھ سکیں گے کہ یہ دنیا کس نے کب اور کیوں بنائی دنیا بنانے کے پیچھے کا ادیش کیا ہے یہ اینیمیشن ویڈیو ہے جو وہاں لوگوں کو دکھایا جائے گا اس بات کو ویدک جھومر میں درشایا جائے گا اس لیے اسے اس مندر کو دنیا کا ویدک مندر کہا جا رہا ہے عام طور پر یہ بتایا جاتا کہ کروڑوں اربوں سال پہلے کھگولیے گھٹنا سے برمانڈ اور پرتوی جیسے دوسرے گرہوں کی اتپتی ہوئے لیکن سناتن دھرم اور شاستنوں کے انسار اس کے پیچھے پورا ویڈیان ہے جس کے بارے میں بہت پہلے ویدوں میں لکھا جاتا ہے لیکن موڈن یک کے چکر میں اس گیان سے دوری بڑھتی چلی گئی اس لیے آج اس بات کو بھی آپ کو سمجھنا چاہیے یعنی یہ سب بتائیں گے رگ وید میں ایک شلوک ہے سبت دشو نانا سوریا دیوہ آدیتیا یہ سبت یعنی اس میں کہا گیا ہے کہ سبت دشو نانا سوریا یعنی سوریا انیک ہے یا سبت دشو کا مطلب ہے سات سور منڈل لیکن ویڈیان نے ابھی تک ایک ہی سور منڈل کو ٹھیک سے کھو جا ہے اور دوسرے سور منڈل کی کھوج چل رہی ہے جبکہ رگ وید میں سات سور منڈل کا بھی ذکر ہے اور کئی اور سوریاں اس کا بھی ذکر ہے ایک اور شلوک آپ کو رگ وید سے لیا گیا ہے وہ دکھاتا ہوں شکمیم دھومم اراد اپشیم وشووتا پر اناورین یعنی سورے کے چاروں طرف اور دور دور تک شکتیشالی گیس پھیلی ہوئی ہے یہاں گیس کے لیے دھوم شبد کا پریوک کیا گیا سورے کے چاروں طرف گیس ہے اس کی پشٹی صحیح طرح سے انیسوی صدی میں ہو پائی تھی جبکہ رگ وید میں یہ کب کا لکھا ہو اثر وید میں کہا گیا تھا کہ سورے کا پرکاش دکھائی دینے والے اور نہ دکھائی دینے والے سبھی پرکار کے پردوشت جیوانوں اور روگانوںوں کو نشٹ کرنے کی چمتہ رکھتا ہے یہ اثر وید میں لکھا ہے یہ ساری باتیں آج سے بتیس سو سال پہلے ہی کہہ دی گئی تھی اور اس پر دنیا بھر کے یعنی جو باتیں ہم آج ویجیان سے سمجھ رہے ہیں ان کے پرمان ہزاروں سال پہلے ہمارے رشی مونی اور ویدوان دے چکے لکھ کے چلے گئے اور یہی بجائے کہ اس مندر کے بھکتوں میں بڑی سکھیا ویدیشی لوگوں کی ہوگی جو ان باتوں پر پوری طرح یقین کرتے ہیں کہ ہماری سناتن پرمپرہ اور شاستروں میں جانکاری کا بھنڈار چلے گئے آج آپ کو اس مندر کے چیئرمین سے بھی ملانا چاہتا ہوں جنہوں نے اس مندر کو ڈھائی سو کروڑ روپے دان دی ہیں ان کا نام ہے امبریز داس یہ نام انہوں نے اسکون سے جڑنے کے بعد رکھا ان کا پرانا نام کیا پتا ہے الفریڈ فورڈ ہمارے یہاں مندر کی بات کرنے والے کو بڑے ہین باو سے دیکھتے ہیں اچھا یہ تو ایکسٹریم ہندویزم کی بات کر رہا ہے وہاں الفریڈ فورڈ جو ہے وہ ڈھائی سو کروڑ بھی دے رہے ہیں اور انہوں نے اپنا نام بھی امبریز داس کر لی یہ امریکہ کی مشہور کار کمپنی فورڈ کے مالی کے بھائی فورڈ کمپنی جس کی کار راپ چلا دیں امریکہ کے پرسید ادیوگ پتی ہینری فورڈ کے پوتے ہیں 1975 میں الفریڈ اسکون سے جڑے اور اسکون کے سنستاپک پربوپت کے ساتھ بھارت آ گئے بھارت آنے کے بعد انہوں نے ہندو دھرم اپنایا اور پھر الفریڈ سے امبریز بنی الفریڈ تمام ایش و آرام کو چھوڑکا کرشن بھکتی کے ساتھ بھارت کی سناتر پرمپرا کے بارے میں سیکھ رہے ہیں پرچار کر رہے ہیں اس مندر کے نرمان میں امبریز داس کی بہت بڑی اومیکہ ہے لیکن ہمارے یہاں کوئی اگر ہندو دھرم کی بات کر رہا ہے جو ہندو تو ہے اس کو تو ٹیریویزم سے بھی جوڑنے کا پرچلن چل رہا ہے لیکن یہاں بڑے بڑے ویدیشی آ کر ہندو دھرم کو اپنا رہے ہیں اور اتنا بڑا بڑا مندر بنی یہی تو بات ہے بھائی صاحب اور آپ کو دندازہ لگا اور رام مندر جو ہے ایوڈیا میں وہ بھی اتنا بڑا ہے اتنا بڑا جس کا دوان لگانا بھی مشکل ہے بلکل وجہات پہلے ہم یہ چیز ہے یودیہ میں جو رام مندر بنا ہوئے وہ سب سے بڑا دنیا کا رام مندر ہے بلکل لیکن وہ تو رام مندر تو ہے ہی ہے لیکن یہاں پر بنگال میں بن رہا ہے بھگوان کرشنہ جی کا دنیا کا دنیا کا سب سے بڑا مندر دنیا کا جس پہ مجھے تو شاک لگ گئے دس ہزار کلوڑ آئے تھے بلکل وجہات اتنا خطچہ آئے گا بابا چودہ سال سے بن رہا ہے چودہ سال سے کام لگا وہ ہوتے گہرہ کتنا سو فوٹ نیچے اوہ یار میں تو سوچے میں پڑ جاتا ہوں سو فوٹ نیچے ملک کے دس دس امارتیں آپ کی آ سکتے اندر منزر فلورز آپ کی آ سکتے ہیں بلکل آ سکتے دس دس فوٹ کے دس دس فوٹ یہ دیکھ نو کتنا اس کی گہرائی میں گئے بڑا کتنا اس کا ایریہ کتنا بڑا دس لاکھ گھومنے کی جگہ بندے آ سکتے ہیں دس نہیں ایک لاکھ ایک لاکھ اور دس ہزار ایک ٹائم میں پریے بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پر بتایا جائے گا دنیا کا نرمان کیسے دنیا بنی کیسے اندازہ لگا مجھے تو آج شاک ہوئے جب انہوں نے بتایا کہ ہندوئزم ہندوئزم میں ہزاروں سال پہلے جو کتابیں ریشی جو بڑے بڑے ریشی تھی وہ باتیں لے کر گئے ہیں آج سائنٹس سے وہ ریسرچیں کر رہے ہیں جان کے آج مدب کے سوری سور کے آج باگ گیسز آج وہ نینٹیز میں سائنٹس نے بات کی اور وہ ہزاروں سال پہلے لکھ کی چلے گئے یہ دیکھ وہی چیزیں ہو رہی ہیں وہی چیزیں ثابت ہو رہی ہیں وہی چیزیں نکر رہی ہیں اس لئے کیوں بھائی لوگوں کی سناتن دھرم کی طرف ایٹریکٹنس بڑھ رہی ہے اسی وجہ سے بڑی فورڈ کمپنی کا مالک وہ ڈائی سو کروڑ پہ ہوئے ڈائی سو میڈیا نہیں لیے ڈائی سو کروڑوں پہ ڈائی سو کروڑوں سے لیے ڈائی سو کروڑ پتہ انڈیا کتنا ہے پاکستان ہی ساڑھے سات سو آٹھ سو کروڑ ہے آٹھ سو کروڑ تو گئی نہیں لیے پھر آپ نے زیادہ لگا لو وہ ادھر سے آیا کہ انڈیا میں ہی ہے سناتن دھرم سیکھ رہا ہے اور اس ساتھ اپنا بھی لیے اپنا بھی لیے اپنا نام بھی چینج کر لیے اس نے پتہ نہیں بڑے داس سناتن دھرم جوائن کر دی اس نے کتنا بڑا دان دی ہے اور دیکھو نا دنیا کا فرصہ بڑا مندر بھارت میں بڑا ہے یہ دیکھو یار ہر بھگوان جی کی اپنی امپورٹنس ہے سارے ایک ہی ہیں سارے ایک ہی ہیں بھگوان وشنو جی کا یہ افطار تھے بھگوان رام جی اور بھگوان وشنو کا یہ افطار تھے اپنے بھگوان کشنہ جی تو بھائی صاحب سارا ایک ہی تو ہے سب ایک ہی تو ہیں بس یہ ہے کہ ڈیفرنڈیفرن شکلوں میں وہی بھگوان وشنو جی آئے اور دنیا میں ادھرم ختم کیا اور دھرم کی استاپنا کیا بلکل امن اور شاندی کا درست بلکل تو بھائی صاحب اب یہ جو بند رہے نا یقین مانو بھارت اتیاز دوہزار چوبیس میں اس کا گارٹن ہو جائے گا اور یہ بھائی لوگوں کے لیے تیار کھول دیا جائے گا یہاں کتنا بڑا ہوگا مہت غل چوک ہوگی یہ دیکھنے کے لیے دل بند چاہتا ہے کہ بند ہوگا یہ دیکھیں یہ کھولیں اتنا بڑا ہے ساتھ گارٹن بھی بلایا ہے اور اس کی کلرنگ جو ہوئی ہے وہ بہت کمال ہوئی ہے بہت کمال لیکن اب یہ دیکھیں گے جب یہ تیار ہونے والے بس تھوڑی ہی ٹائم رہے گا اب آگے دیکھتے ہیں ادھر ہی ویڈا ہتم کہتے ہیں تم بائے